اسلام علیکم جی میں حمزہ اسب ریائیٹر فاپاک کے پیٹ فرم سے بات کریں گے بلو اٹسٹی کے بارے میں دو سے تین پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں آج میں بات کروں گا ایک تو یہ کہ یکم رمضان کو جو ہے وہ بیلٹنگ ہونے جا رہی تھی جس میں اوارسیز بلاک جنرل بلاک عمامی بلاک اور ویٹر فرنٹ ڈسٹرکٹی بیلٹنگ ہونی تھی یکم رمضان کو اس کی بیلٹنگ ہونی تھی لیکن بیلٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی اس میں بھی ایک سو دو وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں ہمارے سورسز کے مطابق ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس ایونٹ کو کیونکہ یہ ایونٹ جو ہے وہ بیلٹنگ کا سائیڈ بھی ہونا تھا جو ویڈر کی کنڈیشن ہے اسلامباد پنڈی میں وہ ابھی بارسے ہو رہی ہیں اور لگاتار بارسے سٹارٹ ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایونٹ ڈیلے کی ہے ایک وجہ تو یہ سامنے آ رہی ہے دوسری وجہ اس میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جنرل آور سیز اور جو وارٹ فرن ڈیسٹی کا اس کا نقشہ جو میپ ہے وہ تو بن گیا ہوئے لیکن امامی بلاک کا جو میپ ہے وہ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے ہماری سورسز کے مطابق جو ہم نے سنے ہیں وہ ایک تو یہ آپشن نظر آ رہا ہے کہ اس وجہ سے ہے جو اس کی بیلٹنگ کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے اس بیلٹنگ کی ڈیلے ہونے کے بعد کافی لوگ اس بات کو لے کے پرشان ہیں لوگوں نے ہمارے کہنے پہ سوسائیٹی کے کہنے پہ 50% 75% 90% جو بلو وارٹ سیٹی کی ریکوائیٹ میٹس تھی بیلٹنگ کو لے کے وہ لوگوں نے پے کر دی گئے لیکن ابھی تک بیلٹنگ نہیں ہوئی اب ہمارے جو سنے میں آ رہا ہے کہ جو یہ منت ہے اس کے لاسٹ میں یا جو نیکس منت آ رہا ہے اس کے فسٹ میں جو آیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بیلٹنگ ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ ہے ریس اینڈلی قطر میں ایک بلو وارٹ سیٹی کا ایونٹ ہوا ہے اس میں دنیای کریکٹرز نے جو شمولیت کی ہے اس میں ایک چیز آئی ہے اس میں کہ سپورٹس والی جو بلاک ہے اس میں شوہ بہتر انکلیو کے نام سے سپینش ویلاز بنے جا رہے ہیں اس میں جو ایک سٹیڈیم ہے جو پاکسان کا سب سے بڑا سٹیڈیم آبے پان رہا ہے اس کے سروڈنگ میں سپینش ویلاز بنیں گے اگر ان کی کٹنگز کی بات کی جائے تو چھے مرلہ سے لے کے دو کنال تک جو ہے یہ اس کی کٹنگز کے ویلاز بنیں گے اور شے بہتر ہے اور خود اس میں جو ہے وہ شیڈنگ پارٹنر ہے اور انہوں نے خود لوگوں سے پرامسز کی ہیں کہ جو ہے یہ سپینش جو ویلاز ہیں ان کو خود میں آن کروں گا اور بود ہی اس کو پروپر ڈیلی کروں گا مطلب ڈیلیور کروں گا اور اس میں کوئی ڈیلی کی گنجائش بھی نہیں ہوگی تو بروڑ سٹی کی کسی بھی طرح کی انفرمیشن کے لیے کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کیوری ہو کوئی بھی کوشن ہو یا آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ میرے دیئے گئے نمبر پر رفتہ کر سکتے ہیں